اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزبان میرے ساتھ پروگرام کے لیے جو دموزز فاضل شخصیات تشریف فرما ہے میں ان کا تعرف کرواتا ہوں ہمارے پہلے مہمان ہیں حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر شکیل احمد صاحب ڈاکٹر سلام علیکم آپ ماشاءاللہ علم دین ہیں امام و خطیب بھی ہیں مفتی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پی اچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں آپ مولم ہیں مدرس ہیں مبلغ ہیں ایک اپنا موت برنامہ مقام رکھتے ہیں ازرائی بلاغ میں بھی اہل علم کی آمی ہمارے پروگرام تشریف لائے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج ہمارے دوسرے مہمان ہیں حضرت مولانا مسعود احمد الوی صاحب جی مولانا اسلام علیکم مولیکم السلام علیکم آپ بھی ماشاءاللہ نوجوان دینی سکولر ہیں امام و خطیب ہیں اور مولے مبلغ مدرس ہیں آپ کا بھی اپنا ایک موت برنامہ مقام ہے حضرائی بلاغ میں اور اس طرح اہل علم کی یہاں بھی آپ بھی پروگرام تشریف لائے میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں جزاک اللہ ناظرین آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے دہشتگردی اور حرمت جان جیا ناظرین فتر عزیز پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عرصے سے گاہے بگاہے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جس میں بے گناہ انسانی جانے ضائع ہو جاتی ہیں اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی یہ دہشتگردی کا واقعہ ہوتا ہے ہماری افواج پاکستان اور دیگر ادارے سیکیورٹی ایجنسیز پولیس جو جو ادارہ بھی جس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ہاتھ تک کوشش کرتے ہیں کہ ایسے اناثر کو پہلے سے پکڑے ہیں یا کم از کام ان کی خبر آ جائے تو اگھا کریں لوگوں کو اس سے کچھ حفاظ تھی تدابیر اختیار کرے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں نہ کہیں سے اپنا رستہ نکال کر اپنا یہ گھناؤنا فیل کر گزرتے ہیں ابھی حال ہی میں دیکھیں باجوڑ کے اندر ایسا ہی ثانیہ ہوا ایدار شدگردی کا جس میں کتنی قیمت انسانی جانے اہل ایمان کی جانے ضائع ہوئی ہیں پھر املاک علاق اس میں ضائع ہوتی ہیں اور پھر یہ کہ جو لوگ اپنے خالق حقیقی کے پاس چلے جاتے ہیں وہ تو اپنا سفر طے کر کے منزل تک پہنچ جاتے ہیں لیکن جو لوگ ایسے ثانیات میں ایسے دہشتگردی کے واقعات میں زخمی ہو جاتے ہیں ان میں سے اکثریت بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو آنے والی زندگی میں معذور اپاہج ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنا وجود خود قائم رکھنا اپنے پاؤں پر چلنا پھر نہ مشکل ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے عزیز و عقارب کے اوپر بھی ایک طرح سے بوج بن جاتے ہیں کہو کہ الحمدللہ مسلم سوسائیٹی کبھی بوجھ سمجھتی نہیں ہے ایسے لوگوں کو وہ بڑی خندہ پشانی سے ان کو اپنے سینے سے لگاتی ہے کندوں پر بٹھاتی ہے ان کو ہیلپ کرتی ہے لے کر کے چلتی ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ اس موت سے کہیں زیادہ عذیتناک منظر ان لوگوں کا ہو جاتا ہے کہ جن کے آزا کٹ جاتے ہیں جسم جل جاتے ہیں بینائی چلی جاتی ہے وہ زندگی بھر کے لیے معذور اور اپاہج ہو جاتے ہیں کمانے کے قابل نہیں رہتے دوسروں پر بوجھ بن جاتے ہیں یہ سارے کے سارے شاخصانے دہشت گردی کے ہیں جبکہ ہمارا دین دین اسلام جو انسانی جان کی حرمت سکھاتا ہے اس کو احترام دیتا ہے اور ناحق قتل کرنے کو انتہائی نہ صرف برا سمجھتا ہے بلکہ قتل ناحق کی سزائیں مقرر کرتا ہے لیکن ہمارا ایک علمیہ یہ بھی ہے کہ قتل ناحق کی سزا کے بارے میں جب بات آتی ہے تو ہم کے ساس جیسی جو سزا شریعت نے مقرر کی ہے تو ہم میں سے نعوذ باللہ بہت سے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اگر ان مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے تو میرے خیال میں آئندہ آنے والوں کو بھی جو بچ جاتے ہیں اول تو خود کچھ جو ہوتا ہے وہ خود ہی بڑا دیتا ہے اپنے آپ کو اس لیے تو اس تک پہنچنا پکڑنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے وہ آتا ہے ہی مرنے کی نیت سے مارنے کی نیت سے بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح سے انسانی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں املاک کو ضائع کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو کم از کم مسلمان یا اہل ایمان کہلوانے کے حق دار نہیں ہو سکتے کبھی بھی ناحق قتل کرتے لوگ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ایک مسلم ملک کے اندر مسلم معاشرے کے اندر اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں تو بہت ہی دل دکھتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہم کسی اور پر نہیں ڈال سکتے میرے خیال میں اس کی روک تھام کے لیے جہاں حکومتی مشنری اور انہیداروں کی ذمہ داری ہے وہاں وطن عزیز کے ہر شہری کو اس کی روک تھام کے لیے آگے بڑھنا ہوگا اور پھر خاص مواقعے کے اوپر جب ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ باہر سے کوئی ڈگنیٹیز کوئی مہمان آ رہا ہے کسی خاص موقع پہ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی ایسا ثانیہ ہو جاتا ہے تو اس میں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے وہ دشمن جو پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے اس کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے وہ اس قسم کی حرکات اپنے یہیں سے لوگوں کو خرید کر کے کرتے ہیں یا اپنے بیرونی ایجنٹوں کو بھیج کر کے کرتے ہیں یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے یقیناً اس سے ہمارے جو عرباب حلوق دیں وہ غافل نہیں ہوں گے اس پر سوچتے ہوں گے اور سوچنا بھی چاہیے لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ موضوع جو ہم نے رکھا ہے کہ بیسیت مسلمان ہمیں یہ بالکل کلیر ہونا چاہیے کہ اسلام دین اسلام ایسی کسی بات کی اجازت نہیں دیتا اپنے ماننے والوں کو کہ جس سے کسی کی جان کو نقصان پہنچانا تو کجا اس کو عذیت کا ذرا سا شبہ بھی ہو دین مطین کی تعلیمات تو یہ ہیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ آپ اپنے ہتھیار سے کسی کو ڈرائے بھی مت یعنی ننگی تلوار چھوری تیر کسی چیز سے ڈرانا کسی کو جب اس حد تک منع کیا گیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان اٹھ کر کے مسلمانوں کی اوپر حملہ کر دے ان کی جان و مال کو ضائع کر دے دین اسلام تو غیر مسلموں کے بارے میں بھی یہ تعلیم نہیں دیتا کہ وہ اگر گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے مدد مقابل نہیں ہیں لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ میدان میں نہیں نکلے ہیں تو آپ جا کر ان کو سوہیوں کو قتل کر دیں بچوں پر آدھ اٹھا دیں خواتین کو قتل کر دیں یعنی سب سے جو بہترین اور آلاترین جو جنگ کے اصول دیے ہیں وہ بھی دین اسلام نے دی ہے وار لاز آج کی موڈرن دنیا جن کو کہتی ہے تو یہ ساری کی سارے جو شاخصانے دیکھنے میں آتے ہیں اس کے بہت سے حوامل ہو سکتے ہیں بارالآج ہم اپنے دونوں سکولر سے تو یہ جانیں گے کہ یہ کتنا گناونا فعل ہے قرآن و سنت کس طرح اس کی مضمت کرتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو پوزیٹیو ڈیریکشن دیتے ہیں مصبت تعلیم دیتے ہیں انسانیت کا احترام ہمارا دین میں سکھاتا ہے اور مسلمان تو اس سے بھی ایک عالی و عرفہ چیز ہے جو دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جن کے دیر دل نور ایمان سے منور ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام تو زبان سے حاد سے کسی بھی چیز سے کسی مسلمان کو عذیت پہنچانے سے سختی کے ساتھ منع فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتال ہو کفر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں گالی دینا بھی فسق ہے زبان سے عذیت پہنچانا اس کو قتل کرنا یعنی کفر ہے تو بہت ہی دل دکتا ہے ایسے سانیات پر خاص طور پر باجوڑ کے اندر جو ہوا ہے اللہ تعالی محفوظ رکھے وطن عزیز کو مفتی صاحب جو منظر آپ کے بھی سامنے ہے اور آپ خود جیسے بھی فرما رہے تھے کہ سب سے پہلے آپ نے اس پر کلم بھی اٹھایا ہے کتنا دل دکھا ہے اس واقعے سے تو ہماری جو یعنی رہنمہ کتاب بلکہ انسانیت کی رہنمہ کتاب اگر انسان اس کی طرف آ جائے ہیں کیونکہ اس کو اللہ نے انسانوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنا کر کے بھی جائے قرآن مجید فرقان عبید کس طرح سے مضمت کرتا ہے رب کائنات اس قسم کے واقعات کی اور نہاک انسانوں کو قتل کرنے کی کیا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی جو دو روز پہلے ایک واقعہ باجون کے اندر پیش آیا ہے واقعتاً یہ ایک دلدوز واقعہ ہے اور اس کی وجہ سے پورا وطن عزیز ایک دکھ اور درد کے عالم میں مبتلا ہے بلکہ تمام عالم اسلام بلکہ تمام منصف مزاج لوگ اس کا درد محسوس کر رہے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ اس درد کی ٹیسیں اور یہ برسوں تک محسوس کی جاتی ہیں اس واقعہ کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اس کے اندر جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ کنونشن ورکز تھا اور یہ لوگ نوجوان تھے انسان کا بچپن وہ تو دوسروں کے کندو پہ گزر جاتا ہے اور انسان کا بڑاپا وہ دوسروں کے ہاتھوں کے سہاروں میں چلا جاتا ہے کام کرنے کا جو وقت ہوتا ہے یہی نوجوانی کا وقت ہوتا ہے اس جتبار سے یہ واقعہ انتہائی اہم ہے اور جس طرح آپ میں بھی بیان کیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تو شہید ہوگئے وہ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی بیوگان اور ان کی بچے اور اسی طرح وہ لوگ جو ان کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں کھانے پینے کے ادبار سے یہ دوسری چیزوں کے ادبار سے یہ لوگوں کا یہ جوانی میں سہارا بنتے ہیں تو ان کے لیے بڑی مشکلات جہاں پیش آتی ہیں اور خاص طور پر جو لوگ معذور ہو جاتے ہیں وہ اپنی زندگی دوسروں کے سارے گزارتے ہیں تو یہ واقعتاں کہیں گھرانوں اور کتنے خاندانوں کے لیے وہ تکلیف دے چیز ہوتی ہے قرآن کریم حدیث مبارکہ اور اپنے جو ہمارے بزرگوں کے اقوال ہیں اس کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو میں اندازہ ہوتا ہے کہ انسانی جان کا قتل تو بہت دور کی بات ہے کسی انسان کو تکلیف دینا یہ بھی شریعت نگوارہ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہ جو آدمی کسی دوسرے مسلمان کی طرف حدیدہ یعنی کسی لوہے کی چیز کے ساتھ یا اسلے کے ساتھ یہ آپ کہہ لیں اشارہ بھی کرتا ہے اید ملائکہ اس پر لانت کرتے رکھتے ہیں یہاں تک کہ آپ نے اس عمل سے یہ بات آجئے اس قدر مطلب ہے اشارہ کا آپ دیکھیں گے کتنا اپنے بائی کی طرف اصلے سے اشارہ کرنے کی بمنا کیا تو یہ قتل جو ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے قرآن کریم کے اندر اس کے بارے میں بڑی واضح ارشادات جو ہے موجود ہیں جس اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی نظر میں اور اللہ رب العزت کی نظر میں ایک انسان کی جان کی کس قدر جاہاں وہ خرمت اور اس کی عظمت ہے قرآن کریم میں جو الفاظ ہیں وہ تو آدمی پڑھ کے جاہاں رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک آدمی اگر کسی دوسرے آدمی کو قتل کرتا ہے بغیر کسی اس کے جرم کے یا زمین میں اس نے کوئی فساد نہیں کیا بغیر اس کے کسی جرم کے قتل کرتا ہے ایک جان کو قتل کرنا گویا کہ تمام انسانیت کو قتل کرنا ہے اور اس کے برقص عام طور پر یہ جو ہمارے آسپیٹرل ہیں اس کے بار یہ آیت بھی لکھی ہوتی ہے کہ جس آدمی نے کسی ایک جان کو زندہ کیا گویا اس نے تمام انسانیت کو زندہ کر دیا آپ اندازہ کریں کہ ایک جان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا جا رہا ہے تو قرآن کریم کی نظر میں اس کی کس قدر جاہاں وہ اہمیت ہے اور دوسری آئیت یہ ہے اس کو پڑھیں تو اور اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے ایک جان کے قتل کرنے پہ اور اس کے ختم کرنے پہ کس قدر قرآن کریم کے اندر غیض و غضب ہے اور چار طرح سے اس کے اوپر اس کی سزائیں سمجھ لیں کہ جس مومن کو اگر کسی نے قتل کر دیا تو فرمایا کہ پہلی اس کی سزا یہ ہے فرزاؤ جہنم فوراں فرمایا کہ اس سزا ہے جہنم ہے کوئی سٹیپ نیچے سے اوپر وہ نہیں ہے فوراں فرمایا کہ اس سزا جہنم ہے اور دوسرے نمبر فرمایا کہ خالدین افیہ خالدین افیہ کہ جس نے مومن کو قتل کیا پہلی بات یہ ہے کہ جہنم میں جائے گا نمبر دو خالدین افیہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی وغذب اللہ علی کہ جہنم کے جانے کے بعد بھی اللہ رب العزت کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہے ان پر اللہ تعالی کا غضب ہوگا اور چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا وَلَاْنَهُ اور فرمایا کہ اللہ تعالی اس پر لعنت بھی فرمائیں گے اور آگے فرمایا وَعَدْتَلْهُ عَذَابًا عظیمًا اور اللہ تعالی نے ان کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھے آپ اندازہ کریں کہ پانچ طرح کے چار سے پانچ طرح کے اللہ رب العزت نے رازی کا اظہار بھی فرمایا اور اس کی جو پنشمنٹ اور سزا ہے وہ جہنم خالدین افیہ بجا فرمایا مختصہ آپ نے کہ دیکھیں پہلے تو ناظرین اللہ تعالی نے جو ایک انسانی جان کو بچانے کے بارے میں کہا تو یہاں مسلم اور غیر مسلم کی تخصیص نہیں کیا مطلق انسان وہ کسی دین سے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اللہ کو ماننے والا ہو اس کا انکار کرنے والا ہو تب بھی اس کی حرمت بیان کیے اور پھر مسلمانوں کا ذکر دوسری آئیم وارکہ کے اندر کیا کہ ان کے لئے پھر اللہ نے غزب اور لعنت اور ناراضی اور جہنم اس سزائیں مقرر کر دیں تو قرآن مجید فرقان حمید تو بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے بشرتے کے اہل ایمان اس کو کھولیں پڑیں دیکھیں اور اہل ایمان میں سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ آپ دعویٰ نہیں کر سکتے جب ایسی حرکت کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلنے کی بجائے چند مفادات کی غرض سے یا کسی ایکسپلائٹیشن کے انتیجے میں اس قسم کی حرکتیں کرنے سے پہلے دیکھیں کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے ایک چھوٹا بچہ حضرت اس میں ابوزار اس کا نام اس کی تصویر باہر آ رہی ہے کہ وہ لیز بیچنے کے لیے گیا تو وہ بھی شہید ہو گیا اس کو دیکھ اہلت یہ آیت بار بار دین میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چھوٹی بچیاں جو زندہ ترگول کرتے تھے تو اس سے اب قیامت کے دن تو اس سے بھی پوچھا جائے گا اور واحد سہارا والدین کا وہ بچہ بھی چلا جائے اگر تو پھر پیچھے گھر میں تو کیا اس کا منظر ہوگا مولانا علوی صاحب نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام نے ظاہر ہے اس بات کی بہت ہی مضمت کی اور آپ نے اپنے عمل مبارک سے ثابت کر کے دکھا ہے کہ کیا تعلیمات آپ نے ارشاد فرمائی ہیں قتل انحاق کو کتنا بڑا جرم قرار دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ چیز بھی سمجھنا ضروری ہے کہ آپ علیہ السلام کے نزدیک ایک انسان کی حرمت اور اس کی قدر و قیمت کیا ہے کہ اس کا واقعہ اس چھوٹے سے واقعے سے اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی مسجد میں آیا اور اس طور پہ آیا کہ اس کے ہاتھ میں تیر تھا اور وہ لمبا تھا تو وہ اس طرح ہاتھ میں لے کر اس کو مسجد میں داخل ہوا کہ اس کی نوک لوگوں کی طرف تھی اور وہ آگے کی جانے بڑھ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متوجہ کیا اور کہا کہ بھائی تیر والے تیر والے جس بھی انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متوجہ کیا اور فرمایا کہ بھائی اپنی اس تیر کی نوک کا خیال کرو ایسے نہ ہو کہ تمہارے جو تیر کی نوک ہے یا کسی بندے کو زخمی کر دے جہاں پر تیر کی نوک سے آدمی کتنا ایک زخمی ہو جائے گا ہماری خواتین کو گھروں کے اندر پھل کاٹتے ہوئے عام طور پر سبزیاں کاٹتے ہوئے چھوٹے موٹے کٹ لگ جاتے ہیں تو اسی طرح کا کٹ لگ جانا تھا آدمی کو کہیں لیکن آپ علیہ السلام نے اس بات کو بھی ناپسند فرمایا تو یہ انسانی جان جو ہے یہ تو بہت آگے کی چیز ہے شاید یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان فرمایا حدیث کے اندر کہ ابلیس صبح صبح اپنے لشکروں کو یہ روانہ کرتا ہے اور جنہیں یہ روانہ کرتا ہے انہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ بھئی جو کسی آدمی کو گمراہ کر کے آئے گا میں اسے تاج پہناوں گا آج کل کی زبان میں ہم کہہ لیں کہ میں اسے سپیشل میڈل دوں گا تو چلے جاتے ہیں سب جب واپس آتے ہیں دوبارہ تخت لگتا ہے تو وہ ان سے پوچھتا ہے ان کی کارگزاری لیتا ہے کہ آپ کیا کر کے آئے ہو تو ایک شیطان آگے بڑھتا ہے کہتا ہے کہ جی میں نے ایک آدمی کو اللہ کی نافرمانی میں لگا دیا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کیا تو اچھا ہے لیکن ممکن ہے وہ دوبارہ اپنے رب سے صلاح کر لے تو یہ بھی ممکن ہے ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے اندر ناچاقی پیدا کر دی اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ ان کی سپریشن ہو گئی طلاق ہو گئی ان کی تو یہ کہتا ہے ممکن ہے کہ حالات دوبارہ ٹھیک ہو جائیں اور یہ دوبارہ بھی شادی کر لے اور اچھا رہنا شروع ہو جائے ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے میں نے ایک آدمی کو شرک میں مبتلا کر دیا تو یہ اس کو شاباش دیتا ہے کہتا ہے تو انہیں اچھا اور بڑا کام کیا اتنے میں ایک شیطان وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو مجبور کیا کہ اس نے دوسرے کو قتل کر دیا ہے اور بغیر وجہ کے قتل کیا ہے شیطان کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے واہ 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 اصل کام تو بھئی تو نے کی ہے اور اس کے بعد اس کو جو ہے نا وہ بڑا عزاز و اکرام کرتا ہے اسے وہ تاج پیناتا ہے کہ یہ اصل انعام کا مستحقی ہے اتنا بڑا کام کر کے آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جو قاتل ہے اس کی حالت کیا ہوگی مقتول اس کو لے کر آئے گا جو مقتول یعنی قتل کیا گیا ہے وہ قیامت کے دن اس طور پہ آئے گا کہ قاتل کی پیشانی اور اس کی گردن اس نے اپنے بازو میں اس طرح جکڑی ہوئی ہوگی اور اس کو لے کر آئے گا اور حالت یہ ہوگی جو بچارہ مقتول ہے اس کی رگوں میں سے خون جاری ہوگا اور اس کی رگوں میں خون بھی جاری ہے زبان پر الفاظ یہ ہوں گے کہ پروردگار اس نے مجھے قتل کیا تھا میں تیرے دربار میں انصاف لینے کے لئے آیا ہوں میری فریاد رسی فرما اور اسی طرح یہ آگے بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ جو قاتل ہے اس کو یہ مقتول گھسیٹتا ہوا اللہ رب العزت کا جو عرش الہی ہے اس کے قریب لے جا کے کھڑا کر دے گا پھر اللہ رب العزت اس کے ساتھ جو بھی معاملہ فرمائیں گے وہ فرمائیں گے یہ صحیح حدیث ہے سنن نسائی کی حدیث ہے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے بلکہ بہت بڑا جرم ہے اور پھر اسپیشلی اگر بغیر کسی وجہ کے قتل کیا ہے تو یہ اور بھی بڑا جرم بن جاتا ہے حدیث مبارکہ ان چیزوں کی وضاحت فرماتی ہیں بیان کرنے کو تو بہت سی احادیث اور واقعات ہیں آپ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر کے سمجھا دیا ہے اور دیکھیں نا کہ اگر ایک مقتول جو ہے وہ قاتل کو گردن سے پکڑ کر لہ رہا ہوگا تو جہاں ایک بندے نے پورے کے پورے مجمع کو بلاشٹ کر کے اڑا دی ہوگا اور اس میں سیکنوں انسانی جانے جو ہیں وہ ضائع ہوگی ہوگی تو وہ مقتول اس کی کیا کیفیت ہوگی وہ قاتل اس کی کیا کیفیت ہوگی کتنے مقتولین نے اس کو دبوچا ہوا ہوگا اور پکڑا ہوا ہوگا یعنی کیا اس کا منظر استغفراللہ کی ہوگا اور پھر یعنی ناظرین ہمارا دین تو یہاں تک دیکھیں تعلیم دیتا ہے اس مولانا نے فرمایا بھی کہ ایک شخص اگر وہ اپنا تیر لے کر کے جا رہا ہے تو اس کو اللہ کے رسول منع فرماتے ہیں تو آج ہمارے جہالت کی انتہا یہ ہے کہ آتشی اسلے کی آٹومیٹک اسلے کی نمائش جس پر ہم فخر کرتے ہیں اور اس سے پورے علاقے کے اندر خوف و حراج پھیلاتے ہیں اور پھر خوشی سے پاگل ہو کر وہ کسی جیت کی خوشی ہو کسی شادی کی خوشی ہو کچھ بھی نہ ہو دیکھیں چودہ اگست وہ کونسی آزادی جو ہم مناتے ہیں اسی طرح سے اور بہت سے یام آتے ہیں حتیٰ کہ بہت سے ہمارے منچلے تو عید کا چاند نظر آتا ہے تو تب اس خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں یعنی جو دین عبادت کی طرف لاتا ہے جھکنے کی طرف لاتا ہے اللہ کے ہم سر پسجود ہونے کی طرف لاتا ہے اس کی نفی کرتے ہوئے آتشی اسلہ لے کر کے بزاروں میں نکلاتے ہیں اور پھر ہوای فائرنگ کر کر کے ایک طرف اپنا نقصان کرتے ہیں اور دوسرے اکثر ایسے حادثات بھی ہوتے ہیں جس میں انسانی جانے ضائع ہو جاتی ہیں اور معصوم لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے بچے یا عورتیں ایک وہ یعنی اندہ فائر آتا ہے کہیں سے اور اس گولی کی نظر ہو جاتے ہیں تو یہ ساری کی ساری دین اسلام سے نواقفیت اور جہالت پر مبنی کام ہیں اور پھر دیکھیں کہ اسی کا شاخصانہ یہ ہے کہ پھر اس طرح کے لوگ اس طرح کی ذہنیت پر وان چڑھتی ہے اور پھر ایسے واقعات ملک کے اندر ہو جاتے ہیں حضرت مفتی صاحب نبی علیہ السلام نے گرے ہوئے انسانوں کو سینہ مبارک سے لگایا ہے اور یہی ایک نبی کا مقام اور منصوب ہوتا ہے اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العالمین ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم تو انسانیت کی قدروں کی امت تو سکھائی ہمارے دین نے ہے اور ہمارے دین کو کس نے ہمیں بتایا نبی علیہ السلام نے اور آپ کی حیاتِ طیبہ ہی اصل ہمارے لئے نمونہ ہے تو کیا انسانیت کی قدروں کی امت ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ اگر دیکھا جائے تو پوری حیاتِ طیبہ کے اندری انسانی جان کی خرمت اور انسان کی عظمت اور قدر و قیمت کے حوالے سے کافی حدیثیں آپ کی کولی بھی وجود ہیں اور آپ کے عمل اور فیل سے بھی اس کی عظمت جہو سنج میں آتی ہے کئی ساری حدیث ہیں میں مختصراً ارز کروں گا کہ حضرت عسامہ بن زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں قبیلہ جوہینہ کی ایک شاختی تو ان کے ساتھ مالے لڑائی تھی میں اور میرے ساتھ ایک انساری صحابی وہ اس میں ہم شریک ہوئے لیکن جب ہم نے ان پر غلوہ پا لیا تو اس کے بعد ایک آدمی کو ہم قتل کرنے لگے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ اسلام تو میں مسلمان ہوتا ہوں لا الہ الا پڑتا ہوں انساری صحابی تو الگ ہو گئے لیکن میں نے اس کو قتل کر دیا میں کہا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدبت میں حاضر ہوا تو یہ خبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہلے پہنچ چکی تھی تو آپ نے ان کو قتل کر دیا کہ ان نے تو لا الہ کہہ لیا تھا تو میں نے کہا کل تو یا رسول اللہ اس نے تو آپ نے آپ کو بچانی کے لئے یہ کہا ہے تو آگے الفاظ مختلف ہیں کہ حلہ شققتن کل بھی آپ نے اس کا سینہ چیت کے دیکھ لیا پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا تسنو اذا جاعت بھی یوم القیامہ بلا الہ الا اللہ جب قیامت کے دن لا الہ الا اللہ لے کے آئے گا تو تم کیا کرو گے پھر ماذا تسنعو بلا الہ الا اللہ بار بار اتنی دفعہ آپ نے دہر آیا اتنی دفعہ اس نے دہر آیا کہ میں نے کہا شاہ صلی اللہ علیہ وسلم خموش ہو جائیں اللہ حکمہ یہاں بعض الفاظ اور طرح کے بھی بعض روایات کے اندر آتے ہیں یعنی کتنی شرکت نہیں ہوتا اس طرح کے الفاظ بھی آتے ہیں اسی طرح ایک صحابی کہتے ہیں احمد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتوفو بالقعبہ قعبہ کے جہاں وہ اتواف بھی کہہ رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں ما عطیابہ کی و عطیابہ ریحہ کی کہ تو خود بھی کتنا معزز ہے اور کتنا خوشبودار ہے اور تیری خوشبو بھی کتنی جہاں وہ بہترین ہے ما عظمک اور کتنا تو بلند ہے کتنی تیری عظمت ہے اور ساتھ فرمایا کہ ما عظم و حرمتک اور آپ کی خرمت اور آپ کی عزت بھی کس قدر زیادہ ہے لیکن آگے عجیبات رشاد فرمائی والذی نفس محمد بیادی ہی کہ جس قدرت کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اللہ حرمت المؤمنی کہ مومن کی خرمت جو ہے آظم انداللہ حرمتم من کی مالی ہی و دمی ہی الفاظ اگر کمی بیشی ہو جل اللہ تعالی معاف فرمائے یہ فرمایا کہ لیکن ایک مومن کے مال اور اس کی جان کی جو حرمت ہے وہ اللہ کے اندیک تم سے بھی زیادہ ہے تو آپ اندازہ کریں کہ ایک مومن کے دل کے اندر دل کی حسرت ہے کہ میں بیت اللہ کو دیکھ لوں اور ساری زندگی آدمی اس کے لیے جو ہے وہ تردبتہ بھی رہتا ہے لیکن اللہ اللہ تعالی کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایک مومن کی حرمت اس کی عظمت وہ تم سے بھی جاہو زیادہ ہے اس طرح اور بھی کئی سارے واقعات ہیں ایک حدیث کے اندر تو میں نے پڑھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آج کل ہمارا بھی ایک رواج بن چکا ہے اس کی آپ نے ارشاد فرمایا کہ نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این یتعاتا بسیفی مسلولا کہ آدمی جو ہے وہ اپنے اصلے کو کھلا لے کے جی طرح ہم کہتے ہیں انمائش کرنا اسلے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی کیا کیا ہے منع کیا ہے تو اسی طرح وہ جو بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے واقعات ہیں کہ چھوٹی بچی تھی اس کا زندہ درگور کر رہا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ میں کئی بچیوں کے ساتھ زندہ درگور کی ہے میری چھوٹی بچی تھی میں اس کو درگور کرنے لگا وہ میرا پسینہ بھی پہنچتی جا رہی تھی اور مجھے کہتی کہ بابا مجھے کیوں دفن کر رہے ہیں میرا کیا قصور ہے وہ واقعہ پہن کر رہے ہیں صحابی اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اشارہ فرمایا کہ ایک مومن کی اس کا مال اس کی عزت اور اس کی جان وہ مثالیں دے کر کے کہا کہ اس شہر سے اس مقام سے یعنی ساری تفصیل سب سے زیادہ مقدم اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کی جو تربیت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد میں دیکھے نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو مشہور ملتا ہے کیا بلکل اس کو قتل کرنے لگے مشرق کو تو اس نے آپ کے چہرے پر دھوک دیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کہا کیوں چھوڑ دیا آپ نے کہا کہ اس سے پہلے تو میں تمہیں اسلام کے لئے مار رہا تھا لیکن اب میری اپنی ذات درمیان میں آگئی کہ آپ نے میرے چہرے پر دھوکا ہے تو اتنی یعنی تعلیمات دین اسلام کی میں ملتی ہیں عملی نمونے ملتے ہیں اور پھر ایسے واقعات اگر اسلامی معاشرے کے اندر ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یا تو یہ کچھ جہالت کا شاخصانہ ہے یا پھر بیرونی اناثر کی دشمنوں کی گارستانی ہیں اور باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں یا اندر کے جو ضمیر فروش ایجنٹ ہیں وہ ان کے ساتھ ملتے ہیں ناظرین وقت تاہیے چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد پھر آذر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین وقت تاہیے کے بعد ایک وقت تاہیے پھر آپ کی خدمت میں آذر ہیں اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے دہشت گردی اور حرمت جان اس موضوع کے حوالے سے ہم دونوں علماء اکرام سے جان رہے ہیں کہ دین اسلام ہمارا کیا رہنمائی کرتا ہے اور کیسے مضمت کرتا ہے ایسے گنونے واقعات کی بہت سی باتیں دونوں حضرات نے بیان فرمائی ہیں مزید ہم جانتے ہیں مولانا مسعود احمد علیہ صاحب سے مولانا یہ جو واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں تو ان کے کچھ محرکات ضرور ہوتے ہیں کہ کچھ میں اشارتن باتیں کر رہا ہوں ساتھ تو آپ کے خیال میں کیا ایسے موٹے موٹے اسباب ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس قسم کے واقعات دہشت گردی کے خاص طور پر وطنی عزیز پاکستان کے اندر ہوتے ہیں دیکھیں ایک تو بڑا سبب وہ ہے جس کی طرف خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ کہ یہ جو بھوک ہے یہ آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے فقر جو ہے یہ کفر تک بھی لے جاتا ہے بساوقات اور یہ کفر ہی ہے کہ اگر آپ کسی نہق مسلمان کی انسان کی آپ جان لے رہے ہیں اور اس بیچارے کا قصور بھی کوئی نہیں ہے تو پہلی چیز غربت ہے کہ غربت کی وجہ سے تر نوالہ بنانا آسان ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کی برین واشنگ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو غلط کام پر آمادہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور دوسری جو بڑی چیز ہے وہ انیمپلائیمنٹ بھی بساوقات اس کی وجہ بنتی ہے کہ بیروزگاری بیروزگاری بھی اس چیز کو جنم دیتی ہے اس وقت وطن عزیز پاکستان میں بھی بیروزگاری بھی بہت زیادہ ہے پھر اسی طرح ہمارا جو کیپی کا کلچر ہے وہ کلچر اس طرح کا ہے کہ وہاں پر یہاں پہ بچے جس طرح کھلونوں سے کھیلتے ہیں پچھلے کچھ عرصہ وہاں پہ ایسا بھی وقت گزرا کہ بچے اور بڑے اور نوجوان جو ہے نہ صرف اسلے کی نمائش کرنا بلکہ ان کو اس طرح کھلے عام استعمال بھی کرنا شادیوں خوشیوں کے مواقع کے اوپر ان کا استعمال کرنا یہ ساری چیزیں اب ان کو ٹرینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہاں پہ اگر اپنا جو حدف ہے اس کو مٹانے کے لیے یا اس کو پانے کے اپنے حدف کو پانے کے لیے اس قسم کے لوگوں کا ان کی غربت کی آڑ میں سہارا لینا یہ آسان ہو جاتا ہے تیسری ایک چیز اس میں ہے وہ یہ کہ مذہب کا غلط استعمال یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ مذہب کا غلط استعمال یہاں پہ کیا جاتا ہے اور بئین طور کیا جاتا ہے کہ جو آدمی کسی بھی مذہب سے وابستہ ہو اگر اس کی جڑیں اس کے دل کے اندر مضبوط ہیں تو پھر اس کے اندر ایک خاص قسم کی موٹیویشن پیدا کرنا جس موٹیویشن کا سہارا لیتے ہوئے یہ بندہ اس قسم کے اقدام کے لیے راضی ہو جائے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے تو ہمارے یہاں بدقسمتی سے وطن عزیز پاکستان میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ مذہب سے دوری یہ چیز ہے اور مذہب کی غلط انٹرپریٹیشن یہ چیز بھی یہاں پر موجود ہے جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی مذہبی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں جبکہ قولانوں حدیث کی تعلیمات وہ ہیں جو ابھی ہم نے پروگرام میں ڈسکس کی ہیں قولان کریم کے آیات احادیث بقاعدہ ریفرنسز کے ساتھ ہم لوگ کرتے رہے ہیں ایک اہم چیز اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ ہر ملک کے اندر ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے ہر جگہ پہ ہوتا ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے محروم ہوتا ہے اس طبقے کو اگر فوری طور پہ انصاف نہ ملے تو اس کے بعد ایسے بندے کو استعمال کرنا بہت سے اناثر کے لیے آسان ہو جاتا ہے میں اس کی ایک چھوٹی سی گراؤنڈ لیول پہ اس کی ایک اگزمپل دیتا ہوں کہ میں جس ادارے اور مسجد سے وابستہ ہوں کبھی کبھار نماز پڑھاتا ہوں میرے والد صاحب نے وہاں پہ بڑا عرصہ کام کیا تو وہ مسجد کمرشل ایریا کے اندر ہے اب وہاں پہ جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں ان میں بڑی تعداد تاجروں کی بھی ہوتی ہے ایک مرتبہ ایک تاجر وہ درزی کے پیشے سے وابستہ تھا میرے پاس آیا کہنے لگا جی بڑا پریشان ہوں میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگا کچھ عرصے کے لیے کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب آئے کپڑے سے الوانے کے لیے تو وہ صاحب جو ہے میں نے ان کے کپڑے ذرا تاخیر کر دی سینے میں تو اس کے بعد انہوں نے مجھے پرچہ بھیجوا دیا وہ پرچہ میں نے دیکھا لیگل نوٹس تھا انہوں نے بھیجوایا ہوا تھا ان کو تو اب یہ ڈرہ ہوا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ ہو کیا جائے گا کہ اپنا سوٹ بھی سلوایا ایک سوٹ گریبی میں یعنی فری میں ان سے لے کر سلوا کر بھی گیا تو یہ دیکھیں یہ یعنی ظاہرہ کے معاشرے کے اندر اس قسم کی چیزیں جو پائی جاتی ہیں پنپتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو چیز ہے ان پورے حالات کے اندر جو آپ نے اسباب بتائے ہیں شیطان جو انسان کا عزلی دشمن ہے اور جو کہتا ہے کہ میں اس پر حملہ کروں گا اس کے دائیں سے بائیں سے پیچھے سے تو اب وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے گمراہ کرتا ہے اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ وہ ہر بندے کی نفسیات کے اور مزاج کے مطابق اس پر حملہ آور ہوتا ہے ایک آدمی اگر دیندار ہے نمازی ہے اس کو نماز سے نہیں روک سکتا لیکن اس کو کہتا ہے کہ یہ نماز پڑھنا کافی نہیں ہے اس سے آگے نکلو اور یہ نوافل پڑھنا کافی نہیں اس سے آگے نکلو اس سے آگے کیا ہے کہ دیکھو یہ یہ چیزیں جو اپنا کفر کا دھرک ہائیں دیتا ہے ان کفار کو ختم کرو تو تب تمہارا اصل میں کام ہوگا وہ اس کو یعنی بد کرداری کی طرف نہیں لگا سکتا وہ دیکھ لیتا ہے کہ ادھر نہیں جائے گا اس کو کسی اور حرام فیل کے اندر نہیں لگا سکتا مقروحات کے اندر نہیں لگا سکتا تو اس کو دین کے نام پر وہ کام کے جو بہت ہی آلہ و عرفہ ہیں لیکن ان کے حدود و قیود کچھ اور ہیں ان حدود و قیود کے اندر سے نکال کر اس طرف کھڑا کر دیتا ہے اور پھر یہ لوگ اپنے اپنے حالات کے مطابق جو ہے کہیں نہ کہیں سے یہ متاثر ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی چالوں میں آ کر کے بہک جاتے ہیں اور یہاں پھر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا جو وضاقتہ مسلمانوں جیسی بنا کر کے وہ آئیمہ کے مسلموں پر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں خطیب بھی بن جاتے ہیں اور حقیقت میں وہ دشمن کی ایجینٹ اپنا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے ایسے واقعات بھی پاکستان کے اندر ملیں ایسے لوگ ڈیٹیکٹ بھی ہوئے ہیں پکڑے بھی گئے ہیں تو یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہیں اس پہ بہرحال نظر رکھنے کی ضرورت ہے ہر اس فرد کو جو کسی آدمی کو دیکھتا ہے کہ اس کے عزائم کیا ہیں یہ کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے دین کے نام پر یا لا دینیت کے نام پر دونوں طریقے ہو سکتے ہیں مفتی صاحب جہاں اسباب ہوتے ہیں اوامل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی روک تھام کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے اور وہ آپ جیسے جو اہل علم اکل دانش فکر ہوتے ہیں وہ اپنے اپنی آراء بھی دیتے ہیں ذہن میں دھڑاتے ہیں تجاویز بھی دیتے ہیں تو کیا آپ کے خیال میں اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سے مشکل اور مسئلہ بھی یہی ہے حقیقت یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف اشارہ ہمارے محترم مولا مسعود علی صاحب نے کیا ہے تو جو اسباب ہوں کے ظاہر ہے کہ ان اسباب کو اسی طریقے سے ہنڈل کرنا پڑے گا اگر محرومیات ان کی محرومیات دور کرنی پڑیں گی یہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی سطح پر یہ نہیں انٹرنیشنل سطح بھی یہ چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں تو اس کے جو اسباب ہوتے ہیں ان میں کچھ اسباب معاشی بھی ہوتے ہیں کچھ اسباب سیاسی بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح کچھ ملکی ہوتے ہیں کہ ایک ملک کے دوسری ملک کے ساتھ جو ہے کچھ شکریش چیز ہوتی ہیں اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بات انٹرنیشنل جو قوتیں ہوتی ہیں تو وہ اس کو مطلب ہے کہ ملک کسی ملک کو چلنا پسند نہیں کرتی یا کسی طرح بات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نسلی اور قومی یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ان کا سباب بن جاتی ہیں کہ نسلی تفاخر یا ایک نسل دوسری کو اس کی روکتام کیا ہوتے ہیں اگر کوئی ایسا کہ سیاسی طور پر ایک دوسرے کی آپس میں کلیش ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ہم کوشش کرنی چاہیے جو اہلِ ارباب ہیں حل وقت والے کے ان کی آپس کی جو مطلب ہے کلیشیں اس کو دور کیا جائے اور سب سے بنیادی جو چیز ہے جو تمام چیزوں کا حل ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹارنس پیدا کی جائے سب سے بنیادی جو چیز ہوتی ہے وہ سب سے پہلے وہ تنگ نظری ہوتی ہے چاہے وہ تنگ نظری مذہبی ہو چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ ملکی اور ملی ہو چاہے انٹرنیشنل سطح کی ہو سب سے پہلے تنگ نظری جو پیدا ہوتی ہے اس سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ایکسٹریمزم وہ سب سے پہلے انتحاب سندی جب کسی انسان کی دماغ میں آتی ہے چاہے وہ کسی کو بیان آرت کے ذریعے سے کسی طرح سب سے پہلے تنگ نظری پیدا ہوتی ہے اس تنگ نظری کے ذریعے سے ایکسٹریمزم پیدا ہوتا ہے اور ایکسٹریمزم کی دوسری جو سٹیج ہوتی ہے وہ جارہانہ طریقہ اختار کرنا ہوتا ہے جسے اگریشن کہتے ہیں اور تیسرے نمبر میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہی ہے جو دو دن پہلے آپ نے دیکھی وہ ٹیرریزم ہے تو یہ جو تاکہ نظری ہے یہ ختم کرنی پڑے گی چاہیے وہ سیاسی ہو چاہیے وہ مسلکی ہو چاہیے وہ مذہبی ہو اور چاہیے وہ ملکی سطح کی ہو کہ دوسروں کو برداشت کیا جائے ٹارینس پیدا کی جائے ہم بھی اگر اس ملک کے اندر ایک سیاسی قوت ہے تو دوسری بھی سیاسی قوت ہے ہم ان کے جذبات کے احترام کریں وہ ہماری جذبات کے احترام کریں ہم اگر اس ملک کے اندر معاشقی طور پر مضبوط ہیں تو ہمارے اخلاف اگر دوسرے بھی کمپنی آ جاتی ہے ہم اس کو بھی برداشت کریں نہ یہ کہ اس کو ڈبونے جب ڈبونے کے ظاہر ہے کہ آپس میں پھر وہی چیز پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح سیاسی مذہبی مذہبی طور پر بھی اگر آپ کا اپنا مسلک ہے دوسرے کا اپنا مسلک ہے آپ کے اپنی رائے ہیں ان کی اپنی رائے ہیں تو جس طرح آپ کو اپنا لیڈر پسند ہے جس طرح آپ کو اپنا موقف جو ہے اس پہ آپ جان دینے کے لیے تیارہ ظاہر ہے کہ یہ سوچیں کہ آپ بھی دوسرے کو بھی اپنا لیڈر اور اپنی کتاب اپنا اسی طرح ہے تو یہ ٹارینس پیدا کریں چاہے وہ کسی طرح کی بھی ہو معاشی ہو سیاسی ہو ملکی ہو انٹرنیشنل صدقی ہو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے کہ امریکہ کی چدراہٹ ہے اب وہ روس کو اٹھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہ رہا تو وہ کوشش کریں کہ اب یہ اٹھ کیوں رہا ہے وہ چل کیوں رہا ہے کیوں آگے کیوں بڑھ رہا ہے میرے مقابلے میں کیوں آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ اگر مقابلے میں آ رہا ہے تو آپ اپنی کوالٹی کو اور تیز کریں مقابلہ کریں نہ یہ کہ مطلب کے دوسروں کو گرانے کی کوشش کریں تو برداشت اور برداشت کے بعد اگلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ٹاررنس کے بعد ایکسٹیپٹنس ہوتا ہے صرف برداشت ہی نہیں کریں بلکہ دوسرے کو قبول بھی کریں اس کی رائے کو اس کی مذہب کو اس کی کتاب کو اس کی لیڈر کو احترام نہیں کریں گے اور اس کے لیے سب سے بنیادی چیزیں میں دو چیزیں ارض کروں گا قرآن کیزم سے حوالے سے پہلے مقالمہ بین المظاہب اس کی وجہ سے کافی حد تک لوگوں کے ذہن کے اندر تک نظری ختم ہو کے وسط پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ لَا تُصُبُ الَّدِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَا یعنی کہا کہ دوسروں کے جو مطلب ہے کہ غلط اور باطل معبودان ہیں ان کو بھی تم گالی نہ دو کیوں اگر آپ ان کے باطل کو گالی دیں گے تو آپ کے حق کو گالی دیں گے دوسری بات قرآن کریم مقالمہ بین المظاہبی کی جو بنیاد ہے جو آیت چودہ سو سال پہلے دنیا تو آج کہنے لگی ہے نا چودہ سو سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری آپ نے ارشاد فرمائے کہ جو ہمارے مشترکات ہیں ہم ان مشترکات کو سامنے رکھیں ان پر بات کریں جو ہماری مختلفات ہیں اس کو برداشت کریں تو جو اپنے ایسی چیزیں ہیں جن پر ہم متفقق ہو سکتے ہیں ان کو بھی ہمارے ذہن میں اگر رہیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی وسط پتہ مفتی صاحب بہت بہت اچھی ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ مہر و ماں پہ نہ ڈالو کمن دیں انسان کی خبر لو دم توڑ رہا ہے اللہ اکبر اجبر الابادی نے یہ کہا کیا ظلم ہے کہ اس دورے ترقی میں بھی جگر کیا ظلم ہے کہ اس دورے ترقی میں بھی جگر آدمی سے آدمی کا حق ادا ہوتا نہیں حق ادا ہوتا نہیں ظاہر حقوق ادا ہوں تو پھر اس قسم کی انوائرمنٹ نہیں بنتی ہے دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں مجھ سے آپ جن کا آپ نے تذکرہ کیا ہے وہ تاثر وہ تنگ نظری ہو انتہا پسندی ہو یہ ساری چیزیں تعلیم سے جڑی ہوئی ہیں یقیناً اگر ایڈوکیٹ کیا جائے لوگوں کو پوزیٹیو ایڈوکیشن دی جائے وہ مسجد کے محراب و مہمبر سے نکلے کسی نے ایک ویڈیو کلپ بھیجا کہ ایک اچھا موڈرن قسم کا بچے کی ایسے پٹائی کر رہا ہے تو اس نے مجھے نیچے لکھا تو میں نے اس کے نیچے اسی کو واپس بھیجا میں نے کہا کہ یہ کسی مدرسے کا محلوی تو نہیں لگ رہا ہے یہ تو کوئی موڈرن استاد لگ رہا ہے تو وہ مطلب ہم دو طبقات میں تقسیم ہو چکے نا جی اس طرح لے جاتے ہیں تو جو تعلیم ہے وہ یونیسٹی ہو ادارہ ہو مدرسہ ہو مسجد کا مہرہ ہو ممبر ہو خاص طور پر ذرہ ابلاغ سوشل میڈیا کا مصبت استعمال الیکٹرانک میڈیا کا کہ وہ ماحول بنائیں جس میں لوگوں کو امن سکون بائیچارہ رواداری سکھائی جائے یعنی ایک دوسرے سے دستو گریبان ہوتے نہ دکھایا جائے اور پھر یہ کہ یہ اس قسم کے واقعات غیر مسلم ممالک میں ہوتے ہیں تو وہ ان کو نفسیاتی مریض کیا کر کے حسرتال میں لے جاتے ہیں اگر وہ پکڑا جائے تو ہمارے ہاں اس کو فوراں دین سے جوڑ دیتے ہیں تو میرے خیال میں جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کیا کہ ان لوگوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کا بھی کوئی ایسا ٹریٹمنٹ کیا جانا چاہیے ان میں اگر وہ پکڑا جائے تو اس کی بھی ذہنی کیفیت کو نفسیاتی کیفیت کو جانچنا چاہیے کہ کیوں اس طرح سے ہوا ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ آپ کو کہانی نکلے گی تو یہ سارے محرکات کو جاننا ظاہر ہے کہ یہ ارباوی حلوقت کا کام ہے اور سوچتے ہوں گے ہماری تجاویز بھی انشاءاللہ رائے گا نہیں ہے مولانا یہ فرمائے کہ یہ پوری صورتحال کو روکنا صرف نہ تو میرے خیال میں حکومت یہ کر سکتی ہے اور نہ ہمارے کچھ ادارے کر سکتے ہیں جب تک عوام اس کے ساتھ نہ عوام کی کیا ذمہ داری بنتی ہے عوام الناس کی عوام الناس کی پہلی بنیادی ذمہ داری تو جس طرح بھی اپنے ایڈوکیشن کے حوالے سے بات کی ایڈوکیشن بھی لیں دینی تعلیم بھی لیں دین کی فہم ضرور حاصل کریں لیکن مستند سورس کے ساتھ آپ لیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میڈیکل کا جو اسپیشلسٹ ہے میرے بچے کو یا مجھے وہ چیک کریں تاکہ میرا کہیں نقصان نہ ہو جائے یہاں آخرت کا معاملہ ہے تو یہاں بھی اس چیز کو مدد نظر رکھنا چاہیے لوگ اپنا وقت گزارنے کے لیے موویز دیکھتے ہیں ایکشن موویز دیکھتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں ان کا جو کانٹنٹ ہوتا ہے مار دھاڑ پٹائی آگ لگا دی یہ کر دیا وہ کر دیا ان چیزوں سے نیگٹیوٹی ذہن کے اندر لا شعور میں جا کے بیٹھ جاتی ہے اور پھر کہیں نہ کہیں اس نے جا کے نکلنا ہوتا ہے اس لیے جو ڈیجیٹل کانٹنٹ ہے اس کے اوپر بھی نظر رکھی جائے کہ اس قسم کی چیزوں سے بچا جائے تیسری چیز یہ ہے کہ پرتشدد لوگوں سے پرتشدد رویوں سے ان دونوں چیزوں سے بچا جائے کیونکہ یہ بھی اس قسم کی نیگٹیوٹیز کو جنم دیتی ہیں چوتھی چیز اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں خود اٹھوں اور ہر چیز کو ٹھیک کر دوں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں لست علیہم بمسیتر سیترہ کا لفظ ارابک ڈکشنری اگر آپ کھولے نا تو یہ کنٹرول کرنے غلبہ حاصل کرنے کے اس معنی میں آتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اس لیے نہیں آئے آپ کا یہ کام نہیں ہے آپ کا کام ابلاگ ہے ان کو کنٹرول کرنا ٹھیک کرنا وہ ساری باتیں ہمارے کرنے کی ہیں آخری چیز یہ ہے کہ عوام کی سطح پر جب تک یہ شعور بیدار نہیں ہوگا کہ ہم میں سے ہر فرد ذمہ دار ہے اس وقت تک یہ خرابی جڑ سے نہیں اکھڑے گی اور ہم اس کی جو ہے لانگ ٹرم اس کا ہم صدباب نہیں کر سکتے لہٰذا ہر بندہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری اپنے طور پر بحثیت فرد معاشرے کے اگر ہم کسی ایسی جگہ کے اوپر ہیں جہاں موثر کردار ادا کر سکتے ہیں تو اس سیٹ پر بیٹھ کر ہم اپنے کردار کو نہ صرف سمجھیں بلکہ ادا کریں انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارا وقت عزیز پاکستان دوبارہ امن کا گہوارہ بنے گا انشاءاللہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے اور ہمارے ان شہدہ کی قربانیاں کہ جو روک تھام میں مصروف ہیں ان عوامل کی وہ بھی رائے گا نہیں جائیں گی انشاءاللہ اور وہ معصوم اور بے گناہ لوگ جو اس قسم کی حادثات کے اندر شہادت کا مرتبہ پاتے ہیں ان کی شہادتیں بھی رائے گا نہیں جائیں گی انشاءاللہ چونکہ فکرمندی تو ہر دل کے اندر ہوتی ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس کی طرف کتنا بڑھتے ہیں اور تعلیم دین کی سب سے اللہ حفظل کے قرآن مجید نے جو آپ نے ابھی ذکر کیا تو بعض ترجمہ کرنے والوں نے یہ بھی لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو داروگا بنا کر نہیں بھیجا آپ کا کام ابلاک کرنا ہے ان کو ہدایت دینا یا نہ دینا یہ ہمارا کام ہے تو ہم اللہ کے فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں کہ یہ کام یعنی میں خود کرلوں یہ بھی وہ اللہ کا کام ہے آپ کا کام آپ کے ذمہ صرف یہ ہے کہ آپ نے اس کو یہ ہدایت دینی ہے پہنچانا ہے یعنی تعلیم دینی ہے ہدایت اللہ نے دینی ہے اس کو مفتی صاحب کوئی چیز ایسی جو آپ محسوس کرتے ہوں اس موضوع کی مناسبت سے جو رہ گئی ہو بیان کرنے سے چونکہ وقت ہمارا ختم ہونے کے قریب ہے آپ نے بھی کافی معلومات جو ہے وہ سہر حیصل بیاس کی ہے اور ہمارے محترم حضرت علیہ صاحب نے بھی کافی بیان کیا ہے میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہ رہا تھا اچھا ہوا آپ نے وقت انہیں سمعیا اصل میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہمارے نصاب ہیں اختصار کے ساتھ جو کہ ٹائم ختم ہوں ایسے ہی ہے کہ اصل نصاب ہے اگر ہمارا قومی جو نصاب ہے وہ اس طرح کا مشترکہ طور پر بن جائے جس کے اندر یہ قرآن کریم کی آیات اور اسی طرح احادیث مبارکہ تو یہ بچوں کو زبانی یاد کرا دیئیں کہ ہمارا اصل مذہب اور ہماری اصل قرآن اور سنت ہمیں اس چیز کی متعلیم دیتا ہے ٹارینس کی تعلیم دیتا ہے برداش کی دیتا ہے دوسروں کو اس طرح یہ چیزیں اگر ہمارے بچوں کے بچپن جو یہ بچے کا ذہن ہوتا ہے خالی تختی کے طرح اس پر نقش ہو جائیں گی تو مجھے امید ہے میں آپ کی بات میں صرف ایک اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جب نصاب ترتیب دیتے ہوئے اگر ہم یہ سوچیں کہ نصاب سے اگر ہم جہاد کی آیات نکال دیں گے تو شاید یہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ تصور غلط ہے جہاد کی آیات رکھیں لیکن جہاد کا صحیح مفہوم بتائیں بچوں کو اور اس کے جو عمل درامت کے حدود ہیں دائرہ کار ہیں وہ سمجھیں ان کو تاکہ ان کو کوئی دوسر آدمی جہاد کی غلط تشریع و تعبیر کر کے مس گائیڈ نہ کر سکے مس لیڈ نہ کر سکے ہمارے ہاں یہ بڑا غلط ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے دانشوروں کو پتہ نہیں کس نے کہا دیا ہے کہ جہاد کی آیات نکال دیں تو بچے اس ذہن سے پاک ہوئے اللہ کے بندوں آپ خود ان کو نہیں سمجھائیں گے تو کوئی دوسرہ ان کو مس گائیڈ کرے گا آپ وہ تعلیمات جو آلہ عرفہ ہیں جو امت کی بقا جس کے اندر ہے جہاد کے اندر دین کی بقا جس کے اندر جہاد کے اندر اس کا صحیح فلسفہ سمجھائیں بچوں کو تاکہ وہ کسی کے ہاتھوں گمراہ نہ ہو سکیں اور ان کے علاقار بن کر کے دہشتگردوں کے ایجنڈ نہ بن جائیں میں شکر گزار ہوں اپنے دونوں فاضل مہمانوں کا حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر شکیل حمد صاحب اور حضرت مولانا مسعود حمد علوی صاحب کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے آج کے اس موضوع کے حوالے سے بہت ہی سہر آسل گفتگو کی ہے وقت پروگرام کا ناظرین ختم ہوا چاہتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے ہم سب کامی و ناصر وطن عزیز پاکستان کو اس قسم کی اناصر سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے اور ہم سب کو اپنی اپنی سطح پر ایسے اناصر سے وطن عزیز کو پاک اور صاف کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنا کام اپنی ذمہ داری سے کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہم سب کامی و ناصر ہو اس ملک کے حفاظت فرمائے اس ملک کے ان اداروں کی ان افراد کی جو اس کی نظریاتی اور جگرافیہ اس ردوں کے محافظ ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے میاں سنا اللہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ